اور ایک اور بڑی خبر اس وقت کی سیاست سے جڑی ہوئی منوج تیواری نے سپنا چودری کے ساتھ اپنی تصویر آج سوشل میڈیا پر ڈالی ہے اور ان سے سپنا چودری کی ملاقات ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ تیزی سے یہ گھٹنا کرم بدلا پہلے سپنا چودری کے کانگریس میں جوائن ہونے کی خبر کانگریس کے قردہ ور نتاؤں کی طرف سے بتائی گئی اور تصویریں بھی ساجہ کی گئی کل سپنا چودری نے پریس کانفرنس کی اور کہہ دیا کہ میں نے کانگریس جوائن ہی نہیں کی لیکن آج اب خود وہ منوج تیواری سے ملاقات کرتی ہیں اور بقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں بھی سامنے آتی ہیں دراصل کل بھی منوج تیواری نے یہ کہا تھا کہ کانگریس نے سپنا چودری کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے سپنا چودری نے بھی کہا کہ نہ وہ کانگریس جوائن کر رہی ہیں نہ انہوں نے کیا نہ وہ چناؤ لڑیں گی نہ کانگریس کے لیے پرچار کریں گے تو کل ملاکر چناؤی موسم شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں جیسے موسم جتنی جلدی کروٹ نہیں بدلتا اتنی جلدی لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں سپنا چودری کل یہ بات سامنے آئی کہ کانگریس کا دامن تھام سکتی ہیں لیکن اب شاید وہ کمل پکڑ سکتی ہیں کیونکہ منوج تیواری سے ملاقات کر رہی ہیں منوج تیواری نے حالا کہ کل ہی ٹویٹ کر کے سنکیت دیئے تھے اس طریقے کہ اگر سپنا ہماری پارٹی میں آنا چاہتی ہے تو ان کا سواگت ہے اور ایسے میں منوج تیواری کھل کر اس پورے مدے پر کانگریس کو گیر رہے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کو بیکانے کی کوشش یہاں پر کانگریس کی طرف سے جاوید منصوری ہمارے ساتھ اس وقت چر چکے ہیں جاوید منوج تیواری نے اپنے انسٹاگرام پر سٹوری میں انہوں نے اپنی منوج تیواری کے ساتھ دو فوٹو ڈالی ہیں جس میں وہ اسی ڈریس میں نظر آ رہی ہیں جو کل انہوں نے پہنی ہوئی تھی کل وہ ملاقات سمبھام نے اس بات کی ہے کہ کل ہی ان کی ملاقات ہوئی ہے ہماری جو ستروں سے جانکاری ملے کل ہی وہ منوج تیواری سے ملی ہے لیکن کل جب ان سے سوال بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ منوج تیواری سے ان سے پہلے سے سمبند رہے ہیں وہ ملتی رہی ہے وہ پوری طرح سے نیجی ہے لیکن جب بھی بی جے پی میں یا کچھ اور راجیتی قدم اٹھائیں گی وہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں گی لیکن جس طرح سے کل ہی انہوں نے منوج تیواری سے ملاقات کی ہے سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ ایک دم سے جو سیاسی گھنک رم ہے سپنا چودری کو لے کر وہ بہت تیزی سے بدل لیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں کچھ اور سیاسی سندیش نکل کر سامنے آئے لیکن جاوید یہ تو تیہ ہے کہ وہ چناو نہیں لڑنے کی کیونکہ ان کی عمر نہیں ہے لیکن کیا وہ اسٹار پرچارک کیلش میں شامل ہو سکتی ہے پرچار کر سکتی ہے بی جے پی کے لیے دیکھیں کسی بھی پارٹی کے لیے وہ اسٹار پرچارک ہی ہو سکتی ہے کیونکہ کل انہوں نے خود انکار کیا تھا کہ ان کی ابھی چناو لڑنے کی عمر نہیں ہے لیکن یہ بات آپ جان لیجئے کیونکہ ان کی فین فولنگ اچھی خاصی ہے جب وہ منچ پر جائیں گی کسی بھی سیاتی ڈل کی طرف سے تو نشی طور پر ایک بڑی سنگھیا میں لوگ ان کو سننے کے لیے آئے گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی عادی کاری گھوشنا ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ جائیں گے حالانکہ کانگریس میں وہ نہیں ہے اس بات سے وہ انکار کر چکے ہیں نظرہ یہ ہی ہے کہ کیا وہ بی جے پی میں شامل ہوں گی